تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وقار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر کشمیر کی صورتحال پر او آئی سی کا خصوصی اجلاس ہونا چاہیے ودیر خارجہ کہتے ہیں بھارت میں مسلمانوں کی زندگی تنگ کی جا رہی ہے او آئی سی کا چارٹر ہے کہ مسلمانوں کی حقوق کا دفع کرے پاکستان میں کرونا وائرس کا پانچوہ کیس سامنے آ گیا ڈاکٹر زفر مرزا کے عیدتے ہیں مریضہ کی حالت خطرے سے بھائر ہے ڈی ایم اے نے اسلام آباد میں تین سو بستروں پر مشتمل جدید کیورنٹائن سینٹر قائم کر دیا نواز شریف کو بطور مجرم وطن واپس لانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا پارک لینڈ ریفرنس زرداری پر پچیس مارچ کو فرد جرم آئیت کی جائے گی سابق صدر آسیف علی زرداری نے خواتین مارچ کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 اسلام آباد میں سیکیٹری جنرل او آئی سی کے نمائندہ خصوصی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ودیر خارجا شام احمد قریشی نے کہا کہ اسلامی تنظیم کی کشمیر کے حوالے سے بہت سی قراردادیں موجود ہیں پاکستان کے عوام کو او آئی سی سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شام احمد قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت میں امتیازی قانون کا نفاظ کر کے افریتوں بلخصوص مسلمانوں کی زندگی تنگ کی جا رہی ہے نئی دہلی میں مسلمانوں کا قد نیام کیا گیا بھارت کے رویے سے پاکستانیوں کی دلازاری ہوئی وزیر خارجا کا کہنا تھا کہ بھارت میں بل پر احتجاج کی کیفیت ہے متناظر شہریت قانون پر مسلمانوں کے علاوہ ہندو نے بھی آواز پلند کی ہے اور اس میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر اقلیتوں نے اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ قانون امتیازی ہے نامناسب ہے اور اس میں بہت سے نامور ہندو کمیونٹی کے اشخاص بھی ہیں خواتین و حضرات بھی ہیں جنہوں نے اپنے بیانات کے ذریعے اپنے انٹریکشن کے ذریعے انہوں نے بڑی ٹھوس آواز بلند کی ہے اوائی سی سیکریٹری جنرل کے نمائندہ خصوصی نے مگوزہ کشمیر کی صورتحان پر شدید تشویش کا اظہار کیا انہوں نے یقین دلایا کہ اوائی سی مگوزہ کشمیر کے عوام کی حقوق کے لیے اپنا کردان بھرپور طریقے سے ادا کرے گی اوائی سی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہے جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں وزیر آزم کے معاون خصوصی برائی سہر ڈاکٹر زفر مرزا نے ملک میں کرونا وائرس کا مزید ایک کیس سامنے آنے کی تصدیق کر دی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پانچ ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈاکٹر زفر مرزا نے ٹوئٹ کرتے ہوئے ملک میں آنے والے پانچوے کرونا وائرس کی تصدیق کی ہے گلگت سے تعلق رکھنے والی پینٹالیس سالہ خاتون میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے قومی دارہ سہر بھیجے گئے ٹیسٹ میں خاتون میں کرونا وائرس پایا گیا ہے ڈاکٹر زفر مرزا کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ خاتون مریضہ فیمز اسپطال میں داخل ہے تاہم مریضہ کی حالت خطر سے باہر ہے اور اس کا وفاق میں بہترین علاج ہو رہا ہے اس سے قبل ملک میں کرونا وائرس کے چار کیسز سامنے آ چکے ہیں پاکستان میں 26 فروری کو تصدیق ہونے والے کورونا وائرس کے دو کیسز میں ایک کراچی اور دوسرا اسلام آباد میں سامنے آیا تھا جبکہ 39 فروری کو ڈاکٹر زفر مرزا نے مزید دو کیسز سامنے آنے کی تصدیق کی تھی ان دونوں کیسز میں سے بھی ایک کیس کراچی اور دوسرا اسلام آباد میں سامنے آیا تھا دوسری طرف انڈی ایم اے نے کورونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤں کی روک تھام کے لیے اسلام آباد میں 320 رو پر مشتمیل جدید کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی ایمرجنسی کے پیش نظر کورونا وائرس کی قیام ہنگامی بنیادوں پر ایک ہفتے میں مکمل کیا گیا ہے ترجمان انڈی ایم اے کے مطابق اس عارضی قیام گاہ میں ڈسپینسری کیفیٹیریا اور دیگر تفریحی سہولیات چار دیواری کے اندر فراہم کی گئی ہیں اس سینٹر کا قیام کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدام کے طور پر کیا گیا ہے ترجمان انڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ انڈی ایم اے نے بیس میلین روپے کی لاغت سے کورونا وائرس کے مریضوں کی شناف کرنے والے تین جدید اسکینرز بھی حاصل کیے ہیں جو مختلف ائرپورٹس پر نصد کیے گئے ہیں علاوہ ازی کراچی میں کورونا وائرس کے کیسز سامنے آنے کے بعد سندھ حکومت نے تیرہ مارچ تر تمام تعلیمی دارے بند رکھنے کے فیصلے کی خلاف فرضی کرنے والے پچاس نجی سکولز کی ریجسٹریشن ماتل کر دی ہے حکومت پاکستان نے سابق وزیر آزم نواز شریف کو بطور مجرم وطن واپس لانے کے لیے برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا جس میں کہا گیا کہ نواز شریف کی زمانت ختم ہو چکی ہے اب وہ ایک مجرم ہے انہیں پاکستان بھیجا جائے تاکہ وہ باقی صدا مکمل کر سکیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حکومت پاکستان نے سابق وزیر آزم نواز شریف کو بطور مجرم وطن واپس لانے کے لیے برطانوی حکومت سے رابطہ کر لیا دفتر خارجہ کی جانب سے برطانوی حکومت کو خط کے ذریعہ آگاہ کر دیا گیا خط پنجاب حکومت کی سفارش اور مشابرت کے بعد بھیجا گیا خط کے مطن میں کہا گیا نواز شریف کی زمانت ختم ہو چکی ہے اب وہ ایک مجرم ہے وہ زمانت پر نہیں انہیں پاکستان بھیجا جائے تاکہ وہ باقی سزا مکمل کر سکے ذرائقہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے برطانوی حکومت نے پاکستان سے نواز شریف کا اسٹیٹس معلوم کیا تھا حکومت نے بتا دیا تھا نواز شریف زمانت پر ہیں حکومت نے ذمہ داری پوری کرتے ہوئے برطانوی حکومت کو اسٹیٹس سے آگاہ کیا نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا اس سے قبل نواز شریف کی روانگی سے قبل حکومت پاکستان نے برطانوی حکومت کو خط لکھا تھا خط میں نواز شریف کے سزایافتہ ہونے اور علاج کے لیے برطانیہ آمد کا ذکر کیا گیا تھا پارک لینڈ ریفرنس میں آصف زرداری پر فرد جرم کے لیے پچیس مارچ کی تاریخ مقرر کر دی گئی عدالت نے نیپ پراسیکیوٹر کو ویڈیو لنک پر بیان کے لیے تحریری درخواست دینے کی ہدایت کر دی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ اور پارک لینڈ ریفرنس میں آصف زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی عدالت نے پارک لینڈ ریفرنس میں آصف زرداری پر فرد جرم آئیت کرنے کے لیے پچیس مارچ کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے تمام ملزمان کی حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا ہے دوسری جانب نیب نے اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید پر ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم کی استضاء کر دی نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ انور مجید پر ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم آئیت کی جائیں ویڈیو لنک کے لیے جیل حکام سمیت مطالقہ حکام کو ہدایت چاری کی جائیں ادھر سابق صدر آصف زرداری نے سندھ حکومت کو خواتین مارچ کے شرکہ کو تحافظ اور ہر قسم کی سہولیات پر آہم کرنے کی ہدایت کر دی انہوں نے کہا کہ پیپس پاٹی خواتین مارچ کی مکمل حمایت کرتی ہے وخت آور اور آصفہ بھٹو خواتین کی آواز اور طاقت ہیں دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے عورت مارچ سے مطالق کیس نمٹاتے ہوئے حکم دیا کہ درخواست گزار کو عورت مارچ کے انعقاد پر کوئی اعتراض نہیں ہے منتظمین و شرکہ آئین و قانون کے اندر رہ کر مارچ کریں ظلہ انتظام یا عورت مارچ کی اجازت سے مطالق منتظمین کی درخواست کا قانون کے مطابق پیسہ کریں عورت مارچ میں نفرت انگیز سقری اور غیر اخلاقی نارے نہیں لتنے چاہیے پی ایسل فائف کے سولوے میچ میں لاہور کلندرز نے کوئٹا گلیڈیائٹرز کو سنتیس رنج سے شکست دے کر ایونٹ میں پہلی کامیابی حاصل کر لی لاہور کے قضافی سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں لاہور کلندرز نے دو سو دس رنج کا بڑا حدف دیا کوئٹا گلیڈیائٹرز پہاڑ جیسے بڑے حدف تلے دب گئی اور پوری ٹیم ایک سو بہتر رنج پر پاویلین لوڈ گئی حدف کے تاکب میں کوئٹا گلیڈیائٹرز کے بلے بازوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کلندرز کے بولرز نے ابتدا سے ہی بلے بازوں کو دباؤ میں رکھا جس کے باعث وقفے وقفے سے وکٹے گرتی رہیں اور کٹنگ کے سوا کوئی بیٹس میں جم کر نہ کھیل سکا لاہور کلندرز نے پانچ وکٹوں کے نقصان پر دو سو نورن بنائے کوئٹا گلیڈیائٹرز کے محمد نواز، حوات احمد اور محمد حسنین نے ایک ایک اور بین کٹنگ نے دو وکٹے حاصل کی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیگ تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بجرہ خان سارا سانا قادم کاؤک فارو کی نیٹیز زلفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان